سلام علیکم کلاس تو آج ہمارا لیکچر ہے یہ چپٹر نوبر سیکس ہے اس کا نام مومنٹ آف نرشی آف ایڈیڈ بوڈی اس کی ہمارے پاس ایک زیمپل نوبر وان ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کلکولیٹ کریں مومنٹ آف نرشی آف ایڈیڈ روڈ اس کی لیند ہے ایل ہے اباوٹ این ایکسیز پرپینڈی کولر ٹو دہ روڈ پاسنگ تھو اینڈ پوائنٹ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک روڈ ہے جو کہ ہمارے پاس یونیفارم ریجرٹ روڈ ہے جس کی کوئی ایسے جیسے پینسل ہے ہمارے پاس ایسا کوئی ایک روڈ ہے اس کے پاس تو وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کے اینڈ پوائنٹس نو ہوں گے مدد زیرو سے ایل تک یا ایل سے زیرو تک کوئی اس کا اینڈ پوائنٹس مجود ہیں اس کے کسی ایک اینڈ سے ہمارا لینٹھ ہے ہماری ایل ٹھیک ہے جو ہم نے ایسے پرپینڈیگورڈڈرہ کی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس ایل ہے ہم اس کے الانگ ہم نے مومنٹ آف انرشیا کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے اینڈ سے ہی کہا ہو تو یہ ہمارا اس سے پیچھے یا اس کے درمیان سے یا اس کے شروع میں ہمارا اس پوائنٹ پر یا اس پوائنٹ پر بھی ہو سکتا ہے اس کے حساب سے ہم لینٹ لیتے جائیں گے کہ مطلب اگر روڈ یہاں پر ہو مطلب یہ ہمارا یہ زیرو سے ایل ہو تو یہ میرے پاس ایل بائی ٹو ہوگا ہو یہ ہمارے پاس تھری ایل بائی ٹو ایسے تو میرے ایسے یہ لینٹ ہم لیتے جائیں گے جہاں پر بھی ہمارا مومنٹ آف انرشیا ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے اس کے حساب سے ہم نے لیمٹ لیتے جانا ہے تو چلو اس کا سلوشن دیکھتے ہیں تو کنسیڈر کر لیے ہم نے پاس ایک روڈ ہے جس کی ماس ہمارے پاس ایم اور اس کی لینٹ ال ہے اور ریٹیٹنگ اباؤوٹ این ایکسیز پاسنگ تھرو وانڈ اوف ایٹس اینڈ کہ مطلب ہمارے کسی ایک پوائنٹ پر ہم نے مومنٹ آف انرشیا ہم کیلکولیٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر ہم نے کوئی سٹریپ لے لی ہے چھوٹی سی ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے دی ایس سے ظاہر کیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہمارا ڈسٹنس ہوگا اس کو ہم نے ایکس سے ظاہر کیا ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہمارا ڈسٹنس ہوگا اس کو ہم نے ایل سے ظاہر کیا ہے تو یہ ساری جو ڈسٹنس ہے وہ ہمارے پاس ماس ہے تو اس کو ہم نے کیپٹل ایم سے ظاہر کیا ہوا ہے تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں جو m ہے وہ ہمارے پاس mass ہے اور l ہے وہ length of the road ہے تو جب ہم mass per unit length کرتے ہیں تو ہمارے پاس linear density ہوتی ہے تو linear density آپ نے یاد رکھنی ہے mass per unit length mass per unit volume وہ ہمارے پاس density ہی ہوتی ہے تو ہر جیسے ہمارے پاس ضروری نہیں ہے کہ density کو ہم نے volume کے ساتھ ہی calculate کرنا ہے اگر ہمارے پاس slender ہو تو ہم volume لیتے ہیں تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی density ہوگی نا road کی ہمارے پاس wood کی density ہوتی ہے road کی ہوتی ہے gold کی ہوتی ہے ہر چیز کی density ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے حساب سے ہم نے density لکھنی ہوتی ہے total mass کو اس کے length ٹھیک ہے نا اس کے length پر divide کیا ہے تو ہمارے پاس linear density آگئی ہے تو ہم mass of the length of dx ٹھیک ہے تو ہم نے کسی ایک point consider کیا کوئی ایک point کیونکہ جیسے بھی ہم integration میں بھی ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس کوئی ایک area ہے تو ہم کسی ایک point پر ٹھیک ہے نا ایک point پر اس کا area calculate کرتے ہیں تو ان سب کو sum کر لیتے ہیں تو اسی طرح ہم نے d of x سے consider کیا کوئی area کوئی particular point آیا ہمارے پاس particular تو یہ ہمارے پاس d of x ہوگا تو جو ہمارے پاس یہ total length ہوگی اس points کے along تو وہ ہمارے پاس density اس کو more طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں مثلوں کو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس density کیا ہوتی ہے row is equal to mass per unit volume ٹھیک ہے تو اگر ہم volume کی جگہ dx کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی کوئی length ہے نا تو یہ ادھر چلا جائے گا dx is equal to m یا dm اس کو ہم کہہ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا point ہے تو اس وجہ سے تو ہم نے یہ جو values نکالی ہیں mass per unit length جو ہوتا ہے وہ مارے پاس row ہوتی ہے تو ساتھ اس کے dx آئے گا mass per unit length تو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس row ہو گیا اور یہ ہمارے پاس dx ہو گیا اور is equal to یہ mass ہو گیا تو یہ ہی ہم نے calculate کرنا تھا جب یہ ہمارے پاس مجود ہو تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس inertia کا جو formula ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے i is equal to m d square یہ ہمارے پاس formula ہے تو ہمارے پاس کو length ہے جس length کی along ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے length x select کی ہوئی ہے آپ اس کے جگہ x, k, t, p جو آپ کا دل کرتا ہے وہ select کر سکتے ہیں تو میں نے x select کی ہوئی ہے تو میں d کی جگہ اب میں x لکھ لکھتا ہوں تو میں نے پاس x کا square ہے اور dm ٹھیک ہے نا mass کیونکہ میرے پاس جو mass ہے وہ بھی ایک particular mass ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بھی dm ہی ہوگا ٹھیک ہے نا اگر یہ dm mass ہو یہ dx اس کا distance مطلب اس کے particular point کا ایک distance اور یہ اس کا mass ہو تو اس کو میں نے dm سے ظاہر کیا ہے تو d is equal to x ہے تو یہ میرے پاس اس کی length ہے تو اس کو میں نے x square کا لیا ہو آیا تھا وہ میرے پاس آیا تھا m over l over into dx تو یہ میں نے اس کے اندر put کیا put کرنے کے بعد میں نے اس کو اب integrate کرنا ہے 0 سے l تک ٹھیک ہے نا کیونکہ ہماری جو total length ہے وہ 0 سے l تک ہے تو میں نے اس کو l تک ہے اس کو میں نے integrate کرنا ہے 0 سے l تک یہ میرے پاس m over l ہے وہ تو constant ہے وہ باہر آئے گا اور x کا square پر ہمارا integration کو apply کریں گے جب x square پر ہم نے integration کو apply کیا تو x کی 3 over 3 0 سے l تک ہوگا تو جب ہم اس کے اندر limits کو put کریں گے تھے ہمارے پاس یہ چیز آئے گی تو یہ ہمارے پاس اس کا answer ہے moment of inertia of a uniform rigid road ٹھیک ہے along it's one end ٹھیک ہے فرض کرو اگر ہمارے پاس جو length ہوتی وہ 0 سے l by 2 ہم لے لیتے ٹھیک ہے ہمارے پاس middle میں ہوتی وہ line جو گزر رہی تھی ہمارے پاس جو وہ point تھا اگر وہ ہمارے پاس middle سے گزر رہا ہوتا تو ہم 0 سے یہ l تھا اور یہ ہوگا l by 2 تو ہم اس کے along ہاری چیزیں calculate کرتے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس dm ہوتا یہ میرے پاس جو x ہوتا تو پھر بھی اس کے along ہم limit apply کرتے تو فرق کچھ زیادہ نہیں تھا بس اس کے اندر limits میں فرق ہونا تھا ملے پاس